اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر جسے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈے میں ہم بات کریں گے سی ایس ٹو زیرو سکس جی ڈی بی سول یوشن دوزار چوبیس جس کی ڈیو ڈیٹ آج ہی ہے سولہ میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستو بتا دوں کہ سی ایس کے تمام سبجیکٹ ان کی سائیمنٹ کوئیز اور جی ڈی بی کی میں پیر سروس پروائیڈ کرتا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ مصروفیات کی وجہ سے اپنی یہ اکٹیوٹیز نہیں کر پاتا تو سامنے سکرین پہ میرا وارڈس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے یہ اکٹیوٹیز اٹیمپ کروا سکتے ہیں بات کرتے ہیں آج کیسے جی ڈی بی کی تو اس میں آپ کو ایک سنیریو دیا گیا تھا جس میں آپ کو بولا گیا ہے سپوز یور ٹاسک وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے جس میں آپ نے ایک نیٹورک بنانا ہے جو کہ میڈیم کمپنی سائز ہوگا جس میں ملٹیپل دیپارٹمنٹ جس میں ملٹیپل دیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپریٹ ہو رہے ہوں گے مختلف لوکیشن میں ہوں گے کمپنی جو ہے وہ کنسرم کر رہی ہے ایک تو سکوٹی کے ساتھ دوسرا ایفیشنس رسورسز الوکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے پالوینگاردہ کی ریکوائرمنٹ کانسٹنٹ آف دا کمپنی یہاں پر کچھ کمپنی کے جو ہیں وہ کی ریکوائرمنٹس ہیں دا کمپنی ڈاز ناٹ وانٹ تو سپینڈ اینی ایک وائرنگ نیو پبلک آئی پی اڈریس دیو ٹو ایٹس بجٹ کانسٹنٹ ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ پبلک آئی پی اڈریس یہ اس میں اس میں کمپنی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہی تو یہ کس میں آتا ہے آپ کے این ایٹی والی ٹکنیک میں تو وہ تو پھر اس میں نہیں آئے گی نیچے بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو ایفیشنسی جو ہے اور اپٹیمائزیشن اس میں آگئی ٹھیک ہے جو کہ آپ کی آئی پی سب نیٹنگ کو اوکے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو سکوٹی is the top priority سکوٹی بہت ضروری ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہو گئی تو یہاں پہ آپ نے ریکوائرمنٹ پڑھ لی ہیں کہ سکوٹی چاہیے ریلائیبل چاہیے اپٹیمائزیشن چاہیے اور کمپنی جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے نیو پبلک آئی پی ڈریس کے اندر کوئی چیز ٹھیک ہے تو پبلک آئی پی ڈریس اس میں ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے آپ سے کیا پوچھا given these considerations ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے discuss and justify whether you would prioritize implementing network adapter translation network adapter translation جو ہے وہ یہاں پہ use ہوتا ہے جہاں پر آپ کو پبلک آئی پی ڈریس چاہیے ہوتے ہیں ان پہ کمپنی بجٹ constant یا پھر spend کرنا چاہیے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ تو چاہیے نہیں اس لیے یہ آپ کے answer میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوسرا آگیا آئی پی subnetting تو آئی پی subnetting کیا پروائیڈ کرتا ہے efficiency optimization اور high priority security پروائیڈ کرتا ہے اس لیے ہم کس کے ساتھ چلیں گے آئی پی subnetting کے ساتھ چلیں گے یہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا answer start ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے solution considering the company priorities and requirement ٹھیک ہے company کی ضروریات اور اس کی جو اہمیت ہیں جو security بغیرہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو دے رہے ہیں ان کو answer وہ دے رہے ہیں آئی پی subnetting code would be more suitable for the network design network design کے لیے آپ کونسا suitable ہے آئی پی subnetting تو سب سے پہلے آپ کا کیا بن جائے گا جو یہاں پہ آئے گا type of technique کے آگے وہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے پی subnetting ٹھیک ہے آگے آپ نے reason دینی ہے it address the need of efficient resource allocation یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں efficient resource allocation اور پھر آگے آپ یہاں پہ یہ line لکھ دیں گے ٹھیک ہے اتنی اس کے بعد وال net offer advantages in consuming public IP address میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جو net ہے وہ public IP address کے لیے ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہماری company نے اوپر خود ہی بتا دیا یہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا do not want to spend acquiring new IP public address ٹھیک ہے تو پھر یہ do not انہوں نے بول دیا تو پھر net والا جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے نہ بول دیا ٹھیک ہے تو کیونکہ net جو ہے وہ offer کرتا ہے اس چیز کی کہ public IP address میں investment کریں budget رکھیں اس کا اور design میں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے net کو نہیں چوز کیا ہم نے IP subnetting کو چوز کیا ہے ٹھیک ہے by implementing IP یہاں پہ آپ دوسری reason دے سکتے ہیں by implementing IP subnetting the company can bullet a rebost network infrastructure that align with the objectives while mitigating potential drawbacks through careful planning and implementation یہ تھی آپ لوگوں کی GDP ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک اور answer بھی تیار کیا ہے تھوڑا سا بھائی اپنا اپنا چینج کر لینے پھر نہ کہنا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا different کیا کریں ایک دوسرے سے اور سب سے پہلے ہے type of technique آپ لکھیں گے IP subnetting پھر آپ لکھیں گے reason 1 ٹھیک ہے efficiency resource allocation جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا reason 2 آپ لکھیں skyability of the future expansion سیکھیں تو یہ آپ یہاں پہ اس طرح سے اس کا answer لکھ لیں گے اب چلتے ہیں آپ کے handouts کی طرف بات کریں handouts میں IP subnetting تو یہاں پر آپ کا IP subnetting جو ہے وہ موجود ہے page number ہے آپ کا 287 ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا concept بھی read out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے جو ہے وہ میرے خیال last میں یا نیچے ہوگا آپ کا network adapter translation جو کہ public network IP address کے لئے use ہوتا ہے اس لئے ہمیں تو public IP address کے لئے company نے نہیں بولا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو choose نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم کس کو choose کر رہے ہیں یہاں پر IP subnetting کو choose کر رہے ہیں کس بنا پر choose کر رہے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں efficiency ہے resource allocation ہے capability ہے future expansions ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ لوگ کی GDP آج ہی last date ہے آپ اس کو بنا کے submit کریں اگر مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ میرا ورسیب نمبر ہے ملتے ہیں نیو وڈیو میں